رحمان الرحیم وَحُمُ صَلِّحَ لَا سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ قُلِّ دَائِن وَدَوَائِن وَبَارِك وَسَلِّم میرے عزیز تلعباو طالبات اور سامین اکرام آپ کو نفیسی سٹوڈیو میں آنے پر دل کیا تھا گرائیوں سے میں آپ کا شکریہ عطا کرتا ہوں آج کلاس کا دوسرا دن ہے طبیعت کافی علیل تھی علالت کے باوجود بھی میں حاضر خدمت ہو گیا ہوں زیادہ مجھ سے بات نہیں ہو پا رہی گلہ کافی خراب ہے اور فیور بھی ہے لیکن آپ سے جو کیا ہوا وعدہ ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے میں پورا نبا کر جاؤں گا تو بات ہماری چل رہی تھی کل کی کلاس کے بارے میں سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ سب حضرات نے میرے لیے دل کی اتھا گرائیوں سے اللہ کے حضور دعا فرمائی اس کے نتیجے میں آج میں پہلے سے کمفرٹیبر ہوں آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ دعاوں کا سلسلہ جاری رکھنا یہ آپ کی ذرا نوازی ہوگی اور بڑی مہربانی ہوگی اور زندگی بھر میں کبھی دعاوں کا سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے یہی اچھا وطیرہ ہے اور یہی اچھا وصف ہے انسان کا اور اللہ تعالیٰ بھی اس عمل کو بہت پسند فرماتا ہے جو اللہ کے نبی کی امت کے لیے دعا فرماتے ہیں لوگ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول بھی فرماتا ہے اور ان کو راحت و سکون بھی عطا فرماتا ہے حدیث سریعت میں آتا ہے دعا کے بارے میں کہ اللہم مغفر محمد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بھی کوئی دعا کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اجتماعی دعا کرنی شاہیے بھار کیف میں بہت شکر گزار ہوں آپ حضرات کا کہ مجھے بعد میں کمرس میں پتا چلا کچھ لوگوں نے مجھے پون بھی کیے میسیج بھی کیے تو بیماری کا آنا اور جانا اللہ کی طرف سے ہے میں یہ پہلے سوچ رہا تھا کہ ہم نے جب پروگرام کو لانچ کیا تو لانچ کرنے کے بعد فوراں ہی دوسرے دن میری طبیعت سڈنلی خراب ہو گئی لیکن اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے مرمزان مبارک کی برکات سے کہ میں ابھی میرے پروڈیوسر صاحب مجھے دس پندرہ میٹ گاڑی پہ لے کر یہ آئے ہیں گھر سے تو میں نے کہا کہ یہ طبیعت و نصاز ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی جانا ہم نے ضرور ہے جیسے بھی ہو چاہے آپ جس طرح بھی کریں لیمو دیں ضرور کیونکہ ہماری یہ ریپوں خراب ہو جاتی ہے اس طرح تو میں نے وہ بزید ہوئے میں نے کہا چلیں جی اللہ کے حوالے پھر چلتے ہیں تو میرے پیارو اگر بعد میں کچھ مسٹیک ہو جائے تو لیلہ اس کو معاف کرنا کیونکہ میرا گلہ ساتھ نہیں دے رہا اور فیور اسی طرح چل رہا ہے تو بس اللہ تعالیٰ کی یہ کرم نوازی ہے کہ میں نے سٹوڈیو میں پہنچ گیا ہوں اور آپ کے حضور پیش بھی ہو گیا ہوں اور جب آ گیا ہوں تو پھر کچھ نہ کچھ تو ضرور اپنا عیت بھی دکھاؤں گا کچھ سناؤں گا اور کچھ سنوں گا اور جوسر صاحب نے مجھے فرمایا ہے کہ سب جی کینوز کے بارے میں کچھ سٹوڈنٹس نے سوال کی ہے تو میرے عزیز طلباء و طالبات میں خود اپنا کینوز تیار کرتا ہوں میں بازار کا کینوز کبھی نہیں استعمال کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ بازار کا کینوز جو ہے وہ ناکس ہے اور اس پہ کام کرنا مشکل ہوتا ہے میٹیریل ناکس وڈ اس کی جو پیچھے سٹکچر ہوتا ہے وہ ناکس کپڑا ناکس تو وہ پھر کام کرنے میں بہت زیادہ پرابلم پیش آتی ہے اس لیے میں جس تنے بھی کینوز ہیں میرے سٹوڈیو کے اندر نہ ماشاءاللہ دو ڈائیسوں کے قریب میرے کینوز لگے ہوتے ہیں پائپ لائن میں اور وہ ہم خود ہی تیار کرتے ہیں اس کے بارے میں میں نے ایک ویڈیو بھی جاری کی تھی کینوز کے بارے میں کہ اس کو آپ دیکھ لینا بشریس تو بھی اس کینوز کے اگر کسی کو کوئی بھی سویشن ہے تو اس کے بارے میں ایک چیزیو بھی لے جاریو بھی تو اس کے اپنے پر سے دیکھ سکتے ہیں اس کے انا ڈیٹیلڈ اور اوڈن ہے کیسے پرکے دے کینوز سے دیکھ لیا دیا دیا تک کیا گیا بھی جارید ہوگی اور ہر ایک چیز کا اندر کپیلیٹ ہوئی گائیڈنیس اس کے بارے میں تو یہ میں آج ذرا تھوڑا سا پروڈیوسر صاحب کی مدد اور ہیلپ لے رہا ہوں ساتھ کہ یہ یہ جلدی جلدی بات کر لیتے ہیں کیونکہ میں اینی تیز بول نہیں سکتا اور طبیعت کی نسازی کی وجہ سے ایسے بھی آپ کو پتا ہے کہ تھوڑا سا بڑا پا بھی ہے اور پھر رمضان شریف بھی ہے اور پھر فیور بھی ہے ساری چیزیں کٹی ہو بھی نہیں لیکن جہاں تک ہوگا انشاءاللہ والعزیز میں حق ادا کروں گا آپ تک اپنا پیغام ضرور کلوے کروں گا جو میرے اللہ نے میرے ذمہ لگایا تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ہماری پینٹنگ کل ہم نے کی تھی رب برہم ہمارا بیانی صغیرہ تو اس کا تھیم جو تھا وہ میں نے رکھا تھا بلیک این وائٹ اور آج ہم کلر فل کام کریں گے ایک بات کا خاص خیال رکھنا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کام کے اندر ویرییشن نہیں ہے آرٹسٹ ہمیشہ اول سے آخر تک ایک ہی روش کا کام کرتا جاتا ہے اور جو ویرییشن ہوتی ہے وہ کلرز کے اندر ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ آج میں نے ایک مہراب بنا دیا تو دوسرے دن میں ایک گردوارہ بنا دوں گا تو یہ ویرییشن ہے نہیں میرا سٹائل جو ہوگا وہی ویرییشن ہوگی بس اتنا ہے کہ میں کمبینیشن کو بدلتا جاؤں گا سٹائل میرا وہی رہے گا جو میرا بلیک این وائٹ کا تھا وہی آج بلو کے اندر ہوگا پھر اس سے آگے میں ریڈ کے اندر جاؤں گا پھر گریم کے اندر جاؤں گا تو وہ ویرییشن ہر پینٹ علیدہ علیدہ آریڈی ہوتی جائے گی سٹائل اے کی ہوتا ہے آریڈسٹ کا تو اس کو اس چیز کو ملہوز خاطر رکھنا اور جتنا چاہوں میں کہ آپ کو آسان طریقے سے سمجھا سکوں سلیس میں میرے اختیار میں ہو تو میں آپ کے ساتھ پنجابی میں بات کیا کروں اور مجھے بہت اچھی لگتی ہے پنجابی لینگویج لیکن مجبوری کے باعث عدب کو ملہوز خطر رکھتے ہوئے یہ اردو میں ہماری بات چیت ہوتی ہے اور مجھے ایک لطیفہ یاد آیا کہ گاؤں کے اندر ہیر رانجا کی کتاب پڑھی جاتی تھی تو وہ ساری رات ہیر اور رانجا کے بارے میں وہ شاعر حضرات سناتے رہے کہانی کے ایسے تھا ایسے تھا ایسے تھا تو وہ صبح سیری کے ٹائم ایک پتھان اٹھا تو اس نے کہا کہ جناب یہ ہیر جو تھا یہ رانجا کا بہن تھا تو مقصود یہ ہے کہ ساری رات یا ہم جو چالیس پہ انتالیس منٹ آپ کے پاس میں حاضر ہوتا ہوں وہ اس میں میں اتنا ٹپیکل الفاظ استعمال کرتا جاؤں تو مجھے پتا ہے چونکہ میں نے فائن آرس کو پہایا ہوا بھی ہے کہ آج کل کی تعلیم کے بارے میں اللہ ماشاءاللہ ایک تو جمعیٹری بھی کمزور ہے اور ریاضی بھی کمزور ہے اور انگلیس کے ورڈز جو ہیں وہ بھی بہت کمزور ہے تو بعد میں سٹوڈنٹ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو آئی کام کیا ہے بھی کام کیا ہے میں نے ماسو کیا ہے لیکن آپ کی جو الفاظ ہیں وہ بہت ٹپیکال ہوتے ہیں تو بات یہ ہے کہ جس علاقے کے اندر انسان رہتا ہے نا عزیز کلابہ اسی کی لینگویج استعمال کرے تو وہ سب سے زیادہ خوبصورت چیز ہوتی ہے مقصود ہمارا یہ ہے کہ میں اپنا پیغام تنویو کر پاؤں آپ کو وہ کیسے پاؤں کہ میں آپ پشتو لکھتا جاؤں یا عربی میں بولتا جاؤ اس کے اندر جو ترمز ہوتی ہیں آرٹ کی یا خطاتی کی بہت ٹپیکل ہیں ابھی وہ میں نے آپ سے اس لیے ان چیزوں کا آغاز نہیں کیا کہ الجن کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہمارے ساتذہ اکرام بھی کچھ ایسے ہیں پرانے کہ وہ بڑے ٹپیکل انداز میں کام کو سمجھاتے کریں جن استاذ قرآن سے میں نے یہ سیکھا تھا وہ کہتے تھے کہ بلکل اناڑیوں کی جیسے کام کیا کریں تاکہ دیکھنے والا یہ سوچے کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اسی طرح کر لینا ہے وہ ہے انداز اور اگر ہم اس کو ٹپیکل کریں گے تو پلے کچھ بھی اثر پڑ جائے گا انسپائر بھی ہوں گے لوگ لیکن جس مقصد کے لیے ہم نے اس کو لانچ کیا وہ مقصد حال نہیں ہوگا کہ ایکشن عمر بیٹ گئی ہے یہ ایکشن کرتے کرتے اب تو باتیں سادی اور صاف صاف ہونی چاہیے کیونکہ ان باتوں کا اب حساب بھی دینا ہے کہ وہ شائر نے کہ خدا تم کو رکھے جوانی کے دن میں تمہارا زمانہ تمہاری خدا ہی کہ اب ہم یہ اپنے لاغو نہیں کر سکتے آپ تو ما شاء اللہ اب گلشن کے وہ پودے ہیں جنہوں کے تنے بہت مضبوط ہونے ہیں اور برانچز نکل نہیں یہ باتیں آپ کو سوٹ کرتی ہیں یا انگلش کا روب اور دب دب آپ کو اچھا لگتا ہے لیکن بہ خدا مجھے اچھا نہیں لگتا میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس ملک میں ہم پیدا ہوئے ہیں ہماری مادری زبان جو ہیں وہ پنجابی ہے اور جو پنجابی کو لائے کرتا وہ مجھے بہت اچھا لگتا اس میں آسانی ہوتی ہے بات کو سمجھانے کی اور مٹھاس بھی ہوتی ہے تو یہ اکثر میں اس پہ دیکھتا رہتا ہوں یوٹیوب پہ بہت سارے میرے دوستیں آرٹس میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اب تو کبر کے اندر ہماری ٹانگیں ہیں گالت صدی کر لیا کرو تو کیوں اس طرح کر دیر ان دیو تو فارن کنٹری کے اندر جو پی ایش ڈی ڈاکٹر ہوتا ہے نا اس کو نرسری کے لیے اس پا چنا جاتا ہے ستم ضریفی ہمارے ملک میں ہے کہ جی ایک انپار جو ٹیچر ہوتا میٹرک اس کو ہم پریمری نے سوال کیا تو اس نے کہ مجھے ایک عظیم ماں دے دو میں آپ کو پوری قوم عظیم دے دوں گا تو مقصد کیا ہے کہ اگر نرسری کلاس کے لیے آپ ایک پی ایش ڈی ڈاکٹر کو یا پروفیسر کو دیں گے تو اس کا سکول آپ تھارٹ کتنا ہوگا آپ پی ایش جی ڈاکٹر بن کے بات کرے گا تو بچوں کے پلے کچھ نہیں پڑے گا اس لیے چھوٹی بات ہونی چاہیے مختصر ہونی چاہیے اور کام کی ہونی چاہیے تو کمپوزیشن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا اور کمپوزیشن کے بعد ہے آرٹس پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ویرییشن ویرییشن کا مقصد یہ یاد رکھنا مارے ساتھ یہ بیٹی ہوئی ہیں چیزیں یار وہ ایک ہی روش پر کام کرتا ہے تو کیا آج میں نے مدوبالہ بنانی ہے صبح سلطان رہی بناؤ گا یہ ویرییشن نہیں ہے اگر میں بنا رہا تو روش میری جو ہے وہ ایک جیسی ہوگی میری پیلٹ ایک جیسی ہوگی میری کمبینیشن ایک جیسی ہوگی میرے برش کا نائف کا سٹائل ریدم ایک جیسا ہوگا تو ویرییشن ہم اس کو کمبینیشن میں کنورٹ کریں کہ یہ بیلو کلر کی بنانی ہے پہلے ہم نے بلیک میں بنائی تھی تو آج بلو میں بنائیں گے تو وہ پینل اس کا میٹر آجے گا اس کی کمپوزیشن بدل جائے گی سٹائل میرا وہی دے گا تو اس چیز سے آپ خوص زدہ نہیں ہونا لاکھوں کی تعداد میں پینٹنگ بنائیں گے تو وہ آپ کی ایک جیسی پینٹنگ نہیں ہوگی اور جو ایک بار کل میں نے کچھ تفصیل سے آپ سے بات کی تھی جی موسٹ ویلکم پروڈیوسر صاحب یہ فرما رہے ہیں آپ سوال ان کے پاس آتے ہیں کہ یہ ہر کس نہیں ہوگا کوئی بھی دنیا کا ایسا آرڈیس نہیں ہے جو اس میڈیے میں کام کر سکے اکریلک میں اس کی وجہ یہ ہے اکریلک جو ہے وہ بہت جلد اور جلد ٹرائی ہو جاتا ہے اور اس پینٹنگ کو کرنے کے لیے ہمیں کچھ ٹائم درکار ہونا چاہیے کیونکہ انگریوین کا عمل جو ہے اس کے اندر نہیں ہوگا بیگرونڈ تو آپ لگا لیں گے ایبسٹریکشن کی یا جس طرح بھی لیکن اس کے اوپر تو یہ صرف توفیق جو ہے نا وہ آئل کے اندر یہ ہے اور سوچ سمجھ کہ اساتذہ اکرام نے اس کو انگریو کیا ہے اور یہ اس کے اندر کبھی نہیں ہو سکتی میں نے چالیس سال کے اندر بہت کوشش کی ہے کہ میں اس کو انگریو کروں تو میں نہیں کر سکا حالانکہ میرے بہت اچھے آرٹس دوست ہیں رچ آرٹس نے سب سے زیادہ کام جو اس کو کیا تھا ہمیں بہاری نے کیا تھا سٹارٹ میں ہم نے ان کو دیکھا تھا جب ان کی پہلی سیریس آئی تھی تو انہوں نے یہ کام کیا تھا تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ بردونگا سا کام ہے لیکن آج وہ ہی اس طرح مستیبلش ہوا ہے کہ وہ ہاتھ نہیں لگانے دے گا لاکھوں کی پینٹنگ ان کی سیل ہوتی ہیں اور یہ ہم نے ان سے بھی پوچھا تھا کہ اس کو اگر ہم اکریالک میں تو کہتا کہ کار کے دیکھ رہے یہ ہرگز نہیں ہوگا تو یہ صرف آئل کے اندر ہی اور آئل کے اندر ہی یہ توفیق ہے کہ جاتا ہے جو ہے آپ کا کار لگاتے ہی اس کی سرفیس پیٹ جاتی ہے کلر امبوز نہیں ہوتے اس کے اندر پھر کچھ اور چیزیں ڈالتے ہیں کہ ان کو موٹا اور ٹھک کرنے کے لیے لیکن پھر ایف سیلیکشن تو اس میں بن سکتی ہے موٹے کلر لگانے ایف سے بہت خوف زدہ ہوں میں اس کے قریب بھی نہیں جاتا وہ وقتی طور پہ تو جلدی جلدی ہو جاتی ہے لیکن تشفی جو نہیں ہوتی میری تو نہیں ہوتی دوسروں کا مجھے پتہ نہیں ہے اور کوئی بھی اچھا ایٹسٹ ہو تو اس کی آخر تک پینٹنگ کے بنانے تک تشفی نہیں ہوتی اور یہی کامیابی کا راز ہے کہ اگر انسان کہ جی میں نے حرف آخر لکھ دیا تو یہ بات غلط ہے آپ نے اس دن دیکھا ہوگا کہ میں بار بار ایک ٹون سے جب مجھ کو واش کرتا تھا نائف کو تو میں بار بار ادھر ادھر گھوماتا تھا وہ اپنی تشفی کے لیے گھوماتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی سٹاپ نہ لگ جائے کوئی سپارٹ بن جائی ہے ایسی نو تو اپنی تشفی کے لیے یہ میں بات کر رہا تو اس عمل کو دور آرہ رہا ہے تو اس کے بعد میں مختصر سی بات کر رہا ہوں آپ سے کیونکہ آج میرا گلسات تو میں پروڈیوسر صاحب کی مدد سے آپ سے ہم کلام دور رہوں گا میں اب چلتا ہوں زیادہ دیر رکوں گا نہیں کہ میں پینٹنگ کا جو مرحلہ ہے اس کو عبور کرنا چاہتا ہوں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح سمجھانے کی تحفیق اطاف فرمائے کے ساتھ لگن اور محبت کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا کہ منزل آپ کے قدم چونے گی یہ ہرگز نہیں ہے قرآن میں آتا ہے انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہی کرتا ہے جو بھی انسان اس کو کرنے کی کوشش کرے گا یہ بہت پاکزہ اور خوبصورت کام ہے اور بلیو کریں کہ جب آپ اس کام کو کریں گے تو یقین کریں کہ آپ دنیا کو چھوڑ لیں گے یہ دروی صفت کام ہے اور جو اللہ کا کلام لکھتے ہیں لوگ ان کا دل ان کا دماغ ان کی آنکھیں بہت پاکزہ ہوتی ہیں کم از کام اور کچھ نہیں تو لکھتے وقت تو ان کا دھیان اس کلام اللہ کی طرف ہوتا ہے ایک بار وہ لکھتے ہیں دوسری بار وہ روپیڈ کرتے ہیں دوسری بار اجمالی نظر سے اس کو لکھتے تین بار ہو جاتی ہیں اور پھر جہاں پہ وہ جا کر نصب ہوتا ہے وہ پینت تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اور آپ بھی اس کو خوش اسلوبی سے نبا پائیں اب ہم چلتے ہیں پینٹنگ کی طرف تو آج پینٹنگ جو ہے وہ میں بلو کے اندر کروں گا اس میں میں نے سب سے پہلے ایک سیرولین بلو ہے اور الٹرا مائرین بلو ہے اور اس کے بعد ماؤو کلر ہے تین کلرز ہیں اور وائٹ اور یہ میں نے نائف اسی طرح پھر آپ کے سامنے اٹھانے کی جسارت کر رہا ہوں اور یہ میری پیلٹ پہ وائٹ کلر ہے اور یہ تین کلر پیرو کی ٹون کے پڑے ہوئے ہیں جس سے میں آغاز کروں گا کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ میں کس طرح اس کا آغاز کرتا ہوں تو آئیے ملائزہ فرمائیے گا اگر کوئی ہو جاتی ہو کام کے اندر تو لیلہ اس کو معاف کر دینا کہ الادت کی وجہ سے میں تھوڑا سا افسیٹ ہوں لیکن آپ کا وعدہ ضرور نبا رہا ہوں اور میرے لیے خصوصی آپ سے درخواست ہے آپ سب کے لیے کہ یہ ہے کہ آپ نے میرے لیے ایک دعا ضرور کرنی ہے کہ اللہ خاتمہ مل ایمان کر دے میرا بس یہ آپ کے ذمہ ہیں اور انشاءاللہ یوم میں شرک اگر ہم سے ملیں گے تو میں آپ سے یہ پوچھ سکوں گا کہ آپ نے یہ دعا کی تھی نہیں اور اس سے دعا درخواست بھی ہے اور اس کے بارے میں آپ ضرور ان الفاظوں سے مجھے نواز دے رہنا اور کام ختم بھی ہو جائے سلسلہ جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ آپ سے اب ہم چلتے ہیں پینٹن کے اثر عمل کی طرف تو اس کے اوپر یہ دیکھیں وائٹ کلر پہلے لگا دیا ہوا ہے کہ جب کلاس لینی ہوتی ہے تو اس کو تقریباً دو ڈائی گینٹیں پہلے لگ گیا ہوتا ہے تاکہ یہ ڈسٹرب نہ کرے ہم جو کلر لگائیں گے یہ دیکھیں میرے ہاتھ بلکل واش ہے میں اس کے ساتھ چپک نیرہ بلکہ اس کی سرفیس بنی ہوئی یہ وہی وائٹ کلر ہے تو اب میں بلو کی طرف جاؤں گا یہ وائٹ کلر میں نے لیا سیم تنگ جیسے کل ہم نے بلیک کے اندر کام کیا تھا تو اس کے اندر الٹرا مائرین جو کلر ہے اس کا مکنٹ لاؤں گا وائٹ کے اندر یہ سیمپل اور سادے انداز میں میں کر رہا ہوں ابھی وہ آرٹسٹک ٹون جو ہیں وہ نہیں میں چلا رہا وہ تھوڑا سا آپ کو اس پہ ابھور ہوگا تو پھر ہم اس کو چلائیں گے یہ ہلکا سا ٹین کریمزن کلر کا مہین دیا ہے یہ آپ کو پیلٹ پہ یہ میری ٹون نظر آ رہی ہوگی اس کو ہم سکائی ٹون کہتے ہیں جو سکائی کا کلر ہے وہ لگا رہے ہیں اور یہ اس کا ایج جو ہے یہ میں نے اس کو تھوڑا سا اس کی ڈائریکشن کو چین کیا ہے کہ اس سائیڈ کو ہم نیچے لائیں گے لیکن وہ جو ایزل کی ایک جو ونگ ہے پھٹی ہے وہ اس کو ڈسٹرب کر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ اس کو ہم اوپر کی طرف لے جاتے ہیں تا کہ یہ ایج جو ہے اس کا سہی فیلنگ آپ کی بہت جان میں ہونی چاہیے اور یہ جو اس کے نظر آتے ہیں یہ لگانے وہی اس کی بیوٹی ہوتی ہے اور نائف کی نائف پینٹنگ کی پہچان بھی عزیز طلبہ یہی ہے کہ اس کے اندر مرجنگ بہت کم ہوتی ہے بلکہ اس کو دبے دبے سے محسوس ہوتے ہیں تو یہی پہچان ہے اس کی یہ نائف پینٹنگ ہے اگر یہ پلین ہو جائے تو پھر نائف تو نہ رہائے بہت ٹھک کلر اور موٹا کلر اس پہ یونز کیا جاتا ہے اور یہ اسی طرح چھوڑ دیں جس نظر آ رہے تو اس کی زیادہ بیوٹی ہوگی اور اس کے اندر دیکھ لیں میں نے کوئی کیمیکل نکل ڈا تھا اور نائی آج یہ بالکل جو اس کو کہتے ہیں ہیو جو کیوں کے اندر سے میٹیریل نکلتا ہے بالکل ایک گھر میں اس کو کہتے ہیں ہیو ہ ای ڈی 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 ہیو یہ بلکل پیور ہے اس کے اندر کوئی ٹینٹ کوئی ایسا ہم نے نہیں ڈالا یعنی کہ پیورٹی جو ہے وہ اس کے اندر ہوتی ہے اور اگر ہم اس کے اندر کوئی کیمیکل ایسا یا لیکو چیز ڈالیں گے تو وہ یقینا کہ اس کی ٹھکنس ختم ہو جائے گی اور اس نائی پہ چڑھا کر یہاں تک پہنچانا مشکل ہو جائے گا اور پھر وہ برش میں اور نائی میں کوئی فرق نہیں رہتا یہ ٹوٹل اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے برش یوز ہی نہیں کیا تو یہ نیچے والا کنارہ تھا جو لائٹ تھا اور اب اس کے اوپر ہم شیڈوں جائیں گے بناتے جائیں گے ساتھ ساتھ یہ جو ایزل کی ونگ ہے یہ اس کے ساتھ تکرار رہی تھی اور مجھے کام کرنے میں اس کی مشکل آ رہی تھی اس لیے میں نے اس کا روخ یا ڈائریکشن کو چینج کیا تھا تو پھر ہم اس کے اندر وہی چیز کلرس روپیڈ کر رہے ہیں وائٹ اور یہ اب بڑھا دیا میں نے اس کو الٹرامائرین کو آپ کو یہ کلرس ٹون نظر آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہے کہ کلر میں کیسے بناتا ہوں اور کیسے اپلائی کرتا ہوں اور اس کے اندر ہلکا سا پھر ٹینٹ کریمزن کا ڈال رہا ہوں اس میں کوئی آپ کو ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہے کہ اوپر ٹون اور نیشے والی یہ ایٹومیٹک لی یہ مرجن کا جو پراسس ہے وہ ہوتا جاتا ہے کہ ہم نے ڈگری کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں اب نیچے سے لائٹ ہے اور اس کی مرجن بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی حالانکہ یہ کلر ایک جیسا نہیں ہے نیچے والا کلر جو ہے وہ لائٹ ہے اور اوپر والی جو میں نے نظر آ رہی ہے ریدم بھی اس کا برپور ہے اور کوئی اس کے اندر آکورڈ پانی نظر آ رہا آپ کو کہ آرریڈی مرجن ہوتی جا رہی ہے اب اس کے اندر یہ الٹرا مہارین کو بڑھاؤں گا تھوڑا سا اس کے اندر میں سیرولین کو لے رہا ہوں یہ والا کلر وہ ہی ہیں جو اس کے خاندان کے اس کی فیملی کے کلر امارے چاہے تو آپ سٹارٹ سے ہی سیریس ہو جائیں چاہے لاس میں جا کر سیریس ہوں یہ آپ پی ڈپینڈ کرتا ہے اور ہم نے جو اس آس آس سے سن ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ لاس پہ سیریس ہونا چاہیے سٹارٹ پہ آپ اپنی انرجی کو ویسٹ کریں گے یہاں تک کینویس کو فیل کرنے کا تعلق ہے یہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر ہم سٹارٹ سے ہی بہت زیادہ سیریس ہو جائیں گے تو انڈر تک تھک بھی جائیں گے اور بوریت بھی سامنے آجے گی پھر کام نہیں ہوگا اس لیے سب سے پہلے کچھ تھوڑا سا اس کو منہوز خاطر رکھتے ہوئے کریں کہ اتنا خراب نہ کر لیں کہ بعد میں سنبھال نہ مشکل ہو جائیں یہی ہے وہ بلو پھر میں اس کو الٹرامائرین کو بڑھاتے جا رہا ہوں اور سٹیپ کو بڑھاتے جا رہا ہوں یہ اس کا on most جو زلٹ ہوگا وہ بلو ہی کہلائے گا اب یہ بلو کے اندر کتنی ٹونز اور کتنی ڈگریز ہیں کہ ہم لائٹ سے ڈار کی طرف جا رہے ہیں اور مرجنگ بھی ساتھ ساتھ ہوتی جا رہی ہے اور انشاءاللہ یہ جب پینٹنگ کمپلیٹ ہوگی تو اللہ کے فضل و کرم سے ایک خوب اچھا شاہکار بن کرا کے سامنے آ جائے گا اب یہ یہ الٹرا مائرین بلو اور سیرولین بلو اور وائٹ یہ تینوں کی گیم ہی ہے ابھی تک میں نے کو کلس چینج نہیں کیا آپ کے سامنے اب میں نے اس کے اندر الٹرا مائرین کے اندر یہ ماؤ کلر ہے اس کو میں نے انٹر کر لیا ماؤ کلر پرپل بلو کو کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈار اسی کلر کے اندر میں نے اس کا ٹینٹ لیا ہے اور یہ دیکھیں کچھ لوگ اس کو بلیک کے اندر بھی لے جاتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن بلیک کے اندر لے جائیں گے تو اس کا جو شوخہ پن ہے اس کی برائٹنس جو ہے وہ ختم ہو جائے گی یہ نیچے سے بلو کے ساتھ ساتھی چلن چاہیے اور اس کے اوپر بعد میں خوش آپ کرنا چاہے اس کو مزید ڈارک بڑھانے کے لیے تو پھر آپ کہ سکتے ہیں یہ دیکھیں ماؤ کلر ہے ایم او ڈبلیو ماؤ اور اس کو پرپر بلو بھی کہا جاتا ہے یہ اگر آپ اس کو کھینج کے لگائیں گے تو یہ بلو پانسہ نظر آئے گا اگر اس کو ٹھک کر کے لگا لیں گے تو یہ تھوڑا سا بلیکش کی طرف لیکن بالکل جیٹ بلیک نہیں بنے گا خوبصورت بلو نظر آئے گا آپ کو پینٹنگ وہی ہے جو میں نے کل کی تھی بس کلر سکیم جو ہے وہ میں نے آج بدلی ہے اور اسی طرح کل بھی ہم نیکسٹ پینٹنگ میں کلر سکیم بدلیں گے اور اسی طرح آپ ہزاروں کی تعداد میں کلر سکیم بدلتے جائیں گے تو آپ کی ویرییشن بھی بنتے جائے گی اور پینٹنگ بھی کمپلیٹ ہوتی جائے گی اور اس میں آپ نے بڑے تسلی سے کلر لگانے ہوتے ہیں جرد بازی نہ کرنا جہاں پہ آپ بور ہو جاتے وہاں پہ چھوڑ بھی سکتے ہیں اور بڑے آرام سے کلر لگانے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ جلدیوں کے جی ہم جس طرح اکثر اوقات ہم ویڈیوز میں دیکھتے ہیں وہ کمینٹوں سکینٹوں کے اندر کام کر کے چون چون کر پارے کر دیتے تو اس طرح کبھی نہیں ہوتا یہ قائم مانگتی ہے پینٹنگ اور ساتھ ایکسپیرینس بھی مانگتی ہے اور وہ تو ایک محاورہ ہے کہ پیز چلوگے تو جلد مروگے سیم تنگ یہی ہے کہ اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے پریپیئر نہیں کریں گے تو پھر یقیناً پینٹنگ خراض ہی ہوگی کیونکہ پینٹنگ کے اندر احتمام لازم ہے اور جو بھی دنیا کا کام ہے اگر آپ اس کے اندر احتمام نہیں کرتے تو وہ یقیناً خرابی ہوتا ہے تو یہ جی میں نے بلو کی فیملی کے کلر یوز کر لیے ہیں تو یہ میرا کینویس ہے چوبیس انچ بائی چوبیس انچ اور یہ اس کے بعد میں نے لیے بھی آپ کو احتمال دیا تا کہ آپ نے ایک فنگر سے اس کے ایجز کو ماش ضرور کرنا ہوتا ہے یہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کے کنارے بھی فل ہو جاتے ہیں صحیح طریقے سے اور جو اس سے لگاتے وقت فلبدی میں کلر لگ جاتے ہیں پائر کی طرف وہ بھی کور ہو جاتے ہیں جب آپ پینٹنگ بنا کر اس کو کرتے ہیں تو پھر اس کے ایک دبے سے نظر آتے ہیں وہ پھر کور کرنے کے لیے بہت difficult ہوتی ہے اس لیے میں نے جب اس کو یہ فل کیا ہے لائٹ شیڈ کو تو میں فوراں سب سے پہلے اس کے ایجز کو واش کرتا ہوں اب جناب اس کا یہ جو ہے مہو کلر رہا ہوں میرا فوکل پوائنٹ ان پینٹنگز کا اس سنٹر ہی ہوگا اور اس میں یہ دیکھیں اس پورشن میں آپ کو بلیک سا نظر آ رہا ہوگا لیکن یہ مہو کلر ہے آپ اس کو بار بار لگا سکتے ہیں اور جب اس نائف کو نیچے لائٹ کی طرف لائیں گے تو یہ دیکھیں ایک خوبصورت ٹیکچر بنتا جا رہا ہے اور اس کی کمبینیشن بھی جو ہے وہ آپ کی آؤٹ نہیں ہو رہی اس سے ریلیٹڈ نیچے آ رہی ہے اور اس پورشن کے اندر بھی آپ کا ٹیکچر آنا ضروری ہے یہ اب اس نائف کے ساتھ اس کو لگاتے ہوئے نیچے والے کلر اس کے ساتھ یہ کلرز کو لیں گے اور پھر کوشش کریں کہ اس کو ون سٹوک کے اندر آپ لگائیں زیادہ اس کو اوپر مت گسیٹیں اور اگر گسیٹ نہ بھی چاہ رہے تو بڑے نرم ہاتھ سے یہ دیکھیں بہت ڈیپلی نیس کو دمانا کہ آپ کے کلرز وہ میل کی طرف راغم ہو جائیں جس اس کو آپ مڈ کہتے کہ دوسرے کے اندر انٹر ہو کر خراب نہ لگے بہت نرم ہاتھ سے اب یہ بلو جو ہے یہ اس کے ریلیٹیڈ ہے یہ کئی آکورڈ نہیں لگے گا کہ یہ بلو کہاں سے آگیا وہ دار کیا یہ لائٹ ہے اور جو کلرز اس کے اندر چل رہے ہیں وہ کلرز اس کے اندر ہم چلا رہے ہیں یہ یہ اب یہ میں سال سال فیلنگ کے بعد ایفیکٹس دے رہا ہوں ایفیکٹس جو ہوتے ہیں وہ ہر انسان کی اپنی کاوش ہوتی ہے اور اپنے مرضی کے مطابق ایفیکٹس دیتے ہیں یہ نہیں پوچھنا کہ یہ کیسے کرو پینٹنگ آپ کو راستہ خود ہی آگے دیتی جاتی ہے کہ یہاں پہ مجھے چھیڑو اور یہاں پہ مجھے تانگ کرو یہاں پہ مجھے چھوڑ دو اس ساری چیزیں پینٹنگ آپ سے دوبیٹ کرتی ہے اور اگر آپ سے پینٹنگ دوبیٹ نہیں کر رہی تو پھر سمجھ لینا کہ آپ بلکل خانہ خالی ہے آپ وقت کا گزارہ کر رہے ہیں آپ پینٹنگ کے ساتھ سنسیر نہیں نہ اس سے آپ ہم کلام ہو رہے ہیں نہ اس سے آپ پوچھ رہے ہیں اور نہ وہ آپ کو پوچھ رہی ہے جو میں نے کال عرض کی تھی جو میں نے لفظ بولا تھا کہ آرٹسٹ کی انوائرمنٹ محسوسات توجہ یہ پینٹنگ توجہ مانگتی ہے بداؤڈ توجہ کبھی نہیں کام ہو سکتا کہ جو انسان کر رہے وہ یہ کہ میں امی سے بھی باتیں کرتا رہوں دوستوں سے گھرشت بھی ہوتی رہے اور پینٹنگ میں بہت شاہکار بناؤ نہیں یہ تنہائی مانگتی ہے اور اپنی طرف پورے زور سے راغم کرتی ہے کہ مجھے یہاں سے ایسے کرو اور یہ بخدا کلرز بھی باتیں کرتے ہیں اور پینٹنگ بھی آپ سے ڈوبیٹ کرتی ہے جب آپ اس کو لگا کر دیکھیں گے اب میں بھی اس کو رینور تھنکی نہیں کلر لگا میں اس کو بیلنس کرتا جا رہا ہوں اپنے دل سے کوشش کر رہا ہوں کہ میری تشفی ہو جہاں پہ میری تشفی نہیں ہوتی اس کو وہاں سے پھر میں یہ خلا میں ایسے کر کے چھیڑ لیتا ہوں اس سے کیا ہوتا ہے کہ پریپیر ہو جاتی ہے وہ بیکگراؤنڈ کہ اس بلو کے اندر ہی ہم نے ساری کھیل کھیل لی ہے کہ جی اور میں جب لکھنا شروع کرتا ہوں اس بات کا بھی خیال رکھنا کہ سانس بند کر کے لکھنا پڑتا ہے اس وقت بولنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے اگر میں آپ سے بولتا رہوں تو میرے لفظ جو ہیں وہ تیڑے ہونے شروع ہو جائیں گے اور آپ بعد میں کہیں گے کہ یہ کیا کیا آپ نے اس لیے وہ وہاں پہ میری خموشی ہوتی ہے کلرز کے اندر جب لگ رہے تو یہاں تک تو اجازت ہے کہ میں آپ سے کنسلٹیشن کرتا رہوں جب کمپوزیشن لکھنی شروع کرتا ہوں اس وقت مجبوری ہوتی ہے کہ میں آپ سے بات نہیں کر سکتا لکھنے کے بعد پھر میں آپ سے بات کروں گا تو اب یہاں پہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ پورشن ڈارک ہے تو میں نے یہ سیلولین بلو کلر جو ہے یہ لیا ہے یہ دیکھیں اس کے چھوٹے چھوٹے سے میں سپارٹ دے رہا ہوں جس طرح مرضی دے دیں ایسے دیں کوئی بندش نہیں ہے اس بات کو ضرور یاد رکھنا اور اس کا خیار رکھ لیں کہ جو کلر آپ کہنو اس پر اپلائی کریں وہ نظر آنا چاہیے وہ ایسے نہ ہو کہ اس کے مرج اس کے اندر مرج ہو کر میلہ ہو جائیں اور پتہ ہی نہ لگے کہ یہ کون سا بلو ہے اور وہ کون سا بلو ہے یہ یہ جو ہے جس کے اندر سیسکیپ ہم سمندر کو جو پینٹ کرتے ہیں یہ وہ ٹون ہے اس کی سیرولین بلو کی یہ یہ دیکھیں اس کا ٹیکچر کتنا خوبصورت اور موٹا بولڈ سٹوک میں آ اور خلقے ہاتھ سے دینا بلکل ایسے کر کے اس کو چھاپا نہیں لگانا یہ اس کو کچھ لوگ زینگ کلر بھی کہتے ہیں لیکن اس کا ریال نیم جو ہے سیرولین بلو جہاں تک کہ آپ کی تشفی نہیں ہوتی اس کو آپ کھیل کھیل تی رہیں کبھی کہیں سٹوک لگا لیں کبھی کہیں لگا لیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ اس جگہ پہ لگاؤں گا تو اور زیادہ خوبصورت ہو جائے گا اور اس جگہ پہ لگاؤں گا تو اور خوبصورت ہو جائے گا یہ ٹھیک ہے اب اس کے اندر میں نے تھوڑا سا ماؤ کے اندر جیٹ بلیک کو مکس کیا ہے پیور بلیک نے لیا یہ دیکھیں اور ان کے اندر یہ یہ ٹیکچر دے رہا اسی ماؤ کے اندر جیٹ بلیک یہ اور اس کے اندر ایک پوائنٹ ہی ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ ساری پینٹنگ کو آپ نے بھر میں نہیں کہیں کہیں پہ ایک سٹوک لگانا ہے وہ سٹوک ہی اس کا کام کرتا جائے گا وہ رہنمائی کرتا جائے گا کہ یہ 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 بلو ایچ اب اس کے اندر میں ریفلیکشن برپور دوں گا جس دیئے تھے یہ بیرو کے اندر ہمیں ایک فیملی مل گئی ہے اب ہم اس کے اوپر کلر یہ کریمزن کلر ہے یہ والا اور اس کو میں یہ بڑے نرم ہاتھ سے جو کوشش کریں کہ جس پارٹ پہ آپ نے لگانا وہاں پہ بس رہے یہ یہ کریمزن کلر ہے جس کو عام لوگ محرون بھی کہتے اور اس کو اب میں شارپ کرنے کے لیے یہ سکارلٹ ریڈ جو ہے اس کے اوپر سے گزار ہوں گا یہ اس کی ٹھیکنس بھی بڑھ گئی اور یہ شارپ ہو گیا اس کریمزن سے یہ وقت بہت نرم ہاتھ سے آپ نے اس کو استعمال کر اور اس کے بعد پھر یہ اور جس کو میں یہ بہت جو سٹوک لگانا ہے آپ نے وہ میلہ نہ ہو یہ یلو آکر ہے اس کے ساتھ یلو آکر اور تھوڑا سا آگا یہ بہت بولڈ سٹوک لگ رہے اور تھک کلر لگ لگ موسیقی بنتا جا رہا ہے یہ میں نے آپ کو بیسکس کلر جو لگانے سکھا رہا ہوں کہ آپ اس کو سٹارٹ کریں اس انداز میں تو آپ کی پینٹنگ قابل قبول ہوگی جیسے جیسے انسان پریمری سے میڈل کی طرف جاتا ہے پھر میٹرک میں پھر انٹر میں پھر یونیورسٹی میں تو وہاں جا کر آپ آرٹس جو ہیں پیک پیپ پیپ کام کرتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو اس انداز سے بھی کر لیں تو انشاءاللہ یہ کور کرے گا اور اس پہ کوئی ہاتھ نہیں رکھے گا اور کوشش کیا کریں کہ کیلی گرافی کے اندر بہت خوبصورت ڈھنڈے گرام کلر لگائیں تاکہ آپ کا پینل جو رہا ہے وہ جگمگائے اور جتنی وہ بیک گراؤنڈ آپ کی اچھی لگ جائے گی اتنا ہی آپ کو یہ کیلی گرافی بھی اوپر مزہ دے تو اب اس کے ساتھ میں نے وہ جو ناسٹ بکھا یہ والا سکریپر اس سے ہم یہ لائننگ بھی کر سکتے ہیں میرا یہ سٹائل ہے کہ میں اس کو تھوڑا سا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لائنز آف ڈسٹارشن اور کلرز آف ڈسٹارشن کلر کو بھی یہ توڑتا ہے کلر کے ریدم کو توڑتا ہے اور لائن کے ریدم کو بھی توڑتا ہے یہ اس لیے میں یوز کرتا ہوں کہ جو بعد میں اس کا امپیکٹ آپ کو نظر آتا ہے وہ بعد میں بہت ڈیوٹی ہو جاتا ہے اور یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس طرح بنایا گیا ہے اس لیے اس کو میں استعمال کرتا ہوں یہ لائننگ کہیں پہ موٹی کہیں پہ چھوٹی کہیں پہ باری کہیں پہ مولڈ یہ والی لائنیں جو ہمیں خوبصورت لگتی ہیں ڈاٹ ٹیکچر بھی نظر آ رہے ہیں یہ لائٹ شیڈ بھی اس سے بن جاتا ہے اور بھرک بھی لائنیں آ جاتی ہیں اور خوبصورتی کی طرف ہمارا یہ پہنا چلا جاتا ہے جتنا مرضی ہے اس پہ پھر جب تک کہ آپ کی تشفی نہ ہو آپ لگے رہے ہیں کچھ نہ کچھ تو ہوگا تو میرا مقصد صرف اتنا یہ تھا کہ میں نے ان مختصر کلرز کے اندر میں نے اس کو پینٹ کر دیا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ کتنا ٹائم لگا ہے اس پہ ہمارے پینل کا تو انشاءاللہ عزیز ہم اب اس کے اوپر کچھ لکھیں گے کوئی ایسا دعایا کلمہ لکھیں گے جس سے میرے آپ کی آخرت بھی سبر جائے گی اور دنیا بھی بہتر ہو جائے گی وہ ہم اس کے اوپر لکھیں گے اور اس وقت تو کہ مجھے وہی الفاظ ادا کرنے چاہیے جو ہمیں اسلام نے سکھائے ہیں کہ کس طرح ہم اس کو اللہ کے حضور پیش کریں اور اللہ تعالیٰ کو ہماری ذات پر پرس آجائے ببرکت مہینے کی برکت سے اور اس آئیت کی برکت سے تو یہ میں نے اس کو لگا دیا اب اس کے اوپر ذرا شاور لگائیں گے اسی طرح کیونکہ کینویس ابھی کافی ڈھیلا پڑ گیا ہے اور اب ہم اس کو شاور لگائیں گے یہ یہ شاور لگانا کبھی نہ بھولنا ورنہ انگریمند مشکل ہو جاتی ہے اور اتنا بھی نہ لگا دینا کہ جیسے کہ کچھ چھپڑ کے کنارے میں چیز پکڑ کے لے آئیں یہ دیکھیں کہ پانی آگئے ہیں اور یہ تھوڑا سا جیسے ہم اس طرح کرنے کے لیے کپڑے کو تھوڑا سا پانی لگاتے ہیں کتاب تو اس کی سلمٹیں صحیح ہو جائیں اسی طریقے سے یہ یہ تو اب میں اس کے اوپر لکھوں گا وہ لکھوں گا کہ جو جنگ بدر کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اور سر زمین پہ لگا ہوا تھا سجدے کی حالت میں تو جب آپ یہ فرما رہے تھے یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث اے زندہ و قائم رہنے والے میرے خدا میری مدد فرما خود پر رحمت لازل فرما تو یہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء سے سنا کہ وہ بدر کے مقام پہ یہ بار بار اللہ کو اس نام سے پکار رہے تھے تو جناب صدیقی حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول اب تو آپ سر اٹھا لیں اپنے سر کے آنکھوں سے میں خود جبریل کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ آ گیا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے مدد تھی جنگ بدر کے اندر آپ نے مجھ سے زیادہ پڑھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بزرمانوں کو نصرت عطا فرمائی تھی اور فتح کامیابی عطا فرمائی تھی تو یہ وہ جملہ ہے اس کی رحمت کے مغیر کوئی انسان کا چارہ نہیں ہے اور وہی ذات ہے جو زندہ و قائم رہنے والی ہے تو آئیے ہم اب اس کو لکھ لیں یہ خط سلس میں لکھ رہا ہوں مجھ سے زیادہ مجھ سے زیادہ یہ چھوٹے ایک بٹا چار آراب جو ہیں برحمت کا استغیس مجھ سے زیادہ ہی چھوٹے پا سی ملک ناو مجھ سے زیادہ 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 کارٹن اپنے ہاتھ میں ضرور رکھنا ہے کہ یہ بار بار کلر اس پر چڑ جاتا ہے مجھ سے زیادہ مجھ سے زیادہ مجھ سے زیادہ جد من یہ ایک مزیک مزیک کا حصہ ہے مزیک ورک ہے کلاج ورک اس کے اندر اس کے جو مرکی جگہ یہ تسل اور یہ چیزیں خالی جگہ کو فل کرنے کے لیے بناتے ہیں اور یہ اسلامی سٹار یہ آٹھ کارنر بانا جس کو آپ تارہ کہتے ہیں یہ مسلمانوں کی ثقافت کا اعلان کرتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا نشان ہے اسلامیک سٹار کہا جاتا ہے اس کو اس کے جو دائمند یعنی کہ جو شوائے ہم ڈائمنڈ کی نکالتے ہیں وہ اس کو ہم اس طریقے سے کنورڈ کر رہے ہیں کہ اس کا فوکل یہ ہے اور یہ شوائیں باری باری ایک سی لائنیں یہ اس ہارٹ نائف سے ہی ہوتی ہیں موسیقی اور اب ہم یہاں پہ لفظ تصمیح اوائیڈ کر لیں یہ خط دوانی میں اڈیشن کیا میں نے موسیقی موسیقی ڈیٹ سال جی پینٹنگ اس کمپلیٹ جو بھی تھا مجھا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے اس آئیس کو مرقع کیا ہے اور اس کی کمبینیشن جو ہے وہ آلموس بلو کلر کہلائے گی جبکہ کلر سارے اس کے اندر ایڈ ہیں اس کا ٹیکچر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اور کلر شاپ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اور خطاتی بھی برپور ہے کمپوزیشن بھی ٹھیک ہو گئی ہے اور کمپوزیشن بھی ٹھیک ہو گیا ہے اور کمبینیشن بھی ٹھیک ہو گیا ہے اس کے علاوہ آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ میں پروڈیوسر صاحب کی مدد سے بات کریں گے یا کل کے لیے کریں گے کیونکہ طبیعت میری ناساز ہیں پینٹے کو میں نے کمپلیٹ کرنے کا یہ سوچا تھا کہ اللہ کے فضل سے یہ ہو گئی ہے انشاءاللہ عزیز اگر اللہ نے زندگی رکھی خیر و خریت رہی تو کل پھر اسی وقت دس بجے خلاس ہو گی اور آپ ضرور تشکیب بلائیے گا آپ کا آنے کا بہت شکریہ آپ کا آنے کی بھی سعادت ہے اور جانے کی بھی سعادت ہے آپ ہمیں اتنا ٹائم دیتے ہیں آپ کی ذرا نوازیہ اور شکریہ اور اس کو دیکھنے کے بعد آپ نے اس کام کو جاری اور ساری بھی رکھنا ہے والسلام آپ کا اپنا نفیسی اللہ حافظ و ناصف آپ کا اپنا نفیسی اللہ حافظ و ناصف